اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا مذبان پرویز نادر حاضر ہوں ایک اہم خبر اور اس کی تضیحاتی رپورٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میڈیا وارچ اینڈ این ایل ایس اس ناظرین خبر جتنی اہم ہے اتنی ہی عام ہے آپ سبھی اس خبر کے بارے میں جانتے ہیں اب تک اس خبر کو لے کر بہت سے ڈیبیٹ اور این ایل ایس اس رپورٹ اور لائیو رپورٹنگ کی جا چکی ہے لیکن اس خبر سے متعلق میں کچھ خاص باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جس کا مجھے یقین ہے کہ آپ نے کسی سے نہیں سنی ہوں گی تو ناظرین خبر جو عام ہے وہ ہے کسان آندولن کی کسان آندولن تین ذرعی قوانین کروشی قانون جو ستمبر دوہزار بیس میں بی جے پی حکومت نے میجریٹی سے بل پاس کیے تھے اور وہ قانون دراصل میجریٹی کے خلاف تھے جی ہاں بلکل خلاف تھے جتنے فیصد بی جے پی کے عراقین پارلیمنٹ کل میمبر آف پارلیمنٹ ہے اتنے ہی پرسنٹ کاروباری اور یار دوستوں کو فائدہ ہونے والا تھا اور یہ بات عوام اور کسانوں کو سمجھ آ چکی تھی لیکن چند لوگوں کو خوش کرنے کی اس پالیسی نے جو میجریٹی کو نقصان ہونے والا تھا یہ بات حکومت وقت کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اب اسے سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن اس کی ڈیل تو فائدہ میں ہی تھی لیکن کسان ایک طرف غازیپور بارڈر اور دوسری طرف سنگھو بارڈر پر جمع ہو گئے اور اس ظالمانہ اور استحصالی یعنی پبلک کو لوٹنے والے قانون کے قلاف زبردست پروٹیسٹ احتجاج اور ویلود شروع ہوا اس قانون کے ایمپلیمنٹ اور کسانوں کو گھر واپس بھیجوانے کے لیے سارا زور لگا دیا گیا اپنی پرائیویٹ سے نہ اندبھکت اور گودی میڈیا کو کام پہ لگا دیا گیا نئے القاب کالستانی طالبانی ملک دشمن نہ جانے کیا کیا کسانوں کو کہا گیا پورا ایک سال جس میں ساسسوں سے زیادہ کسانوں کی جانے گئی اور سیکڑوں کی گرفتاریاں ہوئی مار دھار ظلم طاقت کا بیجا استعمال ہر طریقہ استعمال کیا گیا لیکن اس احتجاج کو ختم نہیں کرایا جا سکا آخر میں یوپی اور پنجاب الیکشن سے پہلے کرشی قانون کو ان تین ذریقوانین کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا نریندر موڈی کے حاشانگاروں میں سے ایک آدمی ہے حاشانگار کہتے ہیں جی حضوری کرنے والا تلوے چاٹنے والا وہ خادیانی ہے یا وسیم رزوی کے کیٹیگری کا ہے میں نہیں جانتا لیکن آدمی گڑبر ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر رزوان احمد وہ کہہ رہا تھا کہ موڈی بہت مضبوط آدمی ہے موڈی نے نوٹ بندی لگائی تم نے پروٹیسٹ کیا مخالفت کی احتجاج و ویروت کیا لیکن موڈی مانا نہیں مانا موڈی نے کشمیر سے تین سو ستر کو ختم کیا تم نے مخالفت کی لیکن موڈی مانا نہیں مانا موڈی نے سی ڈبل اے اور این آر سی کا خانون بنایا تم نے سارے ملک میں سڑکوں کو جام کیا دھرنے دیئے لیکن موڈی نہیں مانا اب اس میں دنگے ہوئے لوگ مارے گئے لیکن موڈی جی بلکل نہیں مانے ناظرین رزوان احمد کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اگر نریندر موڈی چاہتے تو آج بھی ان کرشی قانون کو واپس نہیں لیتے اور اگر کسانوں کے احتجاج یا ویلود کی وجہ سے انہیں قانون واپس لینا پڑتا تو سات سو کسان سات سو سے زائد کسان نہ مارے جاتے اور پورا ایک سال کسانوں کو اپنے گھر بیوی بچوں سے دور نہ رہنا پڑتا یہ کسان آندولن کے عظم اور ان کے ٹکے رہنے کے حوصلے کو دیکھ کر یہ باقی رکھا ہی گیا یو پی الیکشن کے لیے اور ایک آخری داؤ کھیلنے کے لیے ہندو بنام مسلم سیاست کھیلی گئی شہروں اور مارکٹ ویسٹیشن کے نام بدلے گئے مندر اور مسجد پر لوگوں کو بھڑکایا گیا ہر وہ کام کیا گیا جو بہت سنکیق اور اکسریتی میجریٹی ویڈ بینک کو خوش کرے یہاں تک کہ دنگے بھی کرائے گئے لیکن جب پھر سے حکومت میں آنے کا کوئی راستہ نظر نہ آئے تو کسان آندولن کے جن کو بوتل سے نکالا جائے اور جس طرح ایک بچے کو مار مار کر مار مار کر ایک چوکلیٹ ہاتھ میں دے دیا جائے تو وہ سب کچھ بھول بھولا کے خاموش ہو جاتا ہے اسی طرح کسانوں کو خوش کیا جائے لیکن ایک بہت عام بات جو ہر کسی کے سمجھ میں آنے والی ہے یا آ جائے گی وہ یہ کہ موڈی سرکار یا تو اس وقت غلط تھی جب اس نے کسانوں کے خلاف یہ کالے قوانین بنائے ان کا بل پاس کیا یا اب غلط ہے جب وہ ان قانون کو واپس لے رہی ہے اور دونوں بھی صورتوں میں بجی پی ایک ناکام اور عوام دشمن حکومت ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی کوئی پارٹی بہت اچھی ہو سکتی ہے تو آپ دیکھئے کہ نریندر موڈی کے بیان کے مطابق وہ کسانوں کے گروہ کو سمجھانے میں ناکام رہے یا سمجھا نہیں پائے تو کیا قانون واپس لے کر صرف اس وجہ سے کہ بہت تھوڑے کسان اس قانون کو سمجھ نہیں پائے باقی کروڑوں کسانوں کا نقصان کیا جا رہا ہے یا جس طرح اس قانون کے خلاف کچھ کسان سڑک پر اتر آئے اسی طرح اسی طرح اس قانون کے سمرتھن اور سپورٹ میں کروڑوں کسان سڑک پر موڈی جی کیوں نہیں لا پائے کیونکہ ان کے مطابق بی جے پی سب سے لوگ پریے اور پسندیدہ پارٹی ہے دوسری بات یہ کہ پرائی منسٹر نریندر موڈی دیش کے کسانوں سے اس بل کے واپسی پر مافی بھی مانگتے ہیں ناظرین ایک خراب ایکسپریمنٹ تجربہ جس میں کئی لوگوں کی جانے گئی کئی لوگوں کو جیل جانا پڑا اور اپنی بہت سا پورا ایک سال ان کا جو سنگھرش رہا اس کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کتنے اندولنکاری کسانوں کے خلاف کیا کچھ نہ کیا گیا تو ان سے مافی مانگنے اور انہیں معاوضہ دینے کے بجائے دوسروں سے مافی کس طرح مانگی جا سکتی ہے یہ تو اسی طرح کا معاملہ ہو گیا کہ کسی کے گھر میں پیٹا جائے اور پھر گھر سے نکل کر پڑوسیوں سے جا کر مافی مانگے جائے کہ بھائی اتنا مارنے توڑنے اور توڑ پھوڑ کے بعد بھی ہم کچھ لوگوں کو سمجھا نہیں پائے اور آپ ہمیں ماف کر دیجئے تو اس میں دو ہی باتیں ہو سکتی ہے ایک یا تو یہ کہ وہ پڑوسی جنہوں نے آپ کو جنہیں آپ سمجھانے گئے تھے انہوں نے آپ کو سپاری دی تھی کہ سامنے والے گھر کے لوگوں کو مارنا ہے اور وہ گھر خالی کرانا ہے یا پھر آپ بھی اسی گھر کا حصہ ہے جنہیں جن سے آپ مافی مانگ رہے تھے باقی مودی جی کے وعدے اور دعوے پر بھروسہ کیا جانا چاہیے یا نہیں یہ تو کسانوں کے لیڈر راکیش ٹکیٹ نے بتا دیا کہ جب تک یہ بل پارلیمنٹ میں واپس نہیں لے جاتے یہ آندولن ختم نہیں کیا جائے گا کیونکہ پیٹرولیوم کی اشیا مہنگائی پر خوابو پانے اور دیش کے ہر ناغرک یا شہری کو پندرہ لاکھ دینے کے جھوٹے بیانوں نے مودی کو کہیں کا نہیں چھوڑا اور اسی بینا پر راکیش ٹکیٹ کا یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے کہ یو پی الیکشن کے بعد مودی جی اپنے بیانوں سے واپس پھر جائے یہ کہنا بلکل بھی غلط نہیں ہے دوسری جانب نرسی اور سی ڈبل اے کا آندولن اپنے آندولن کیا کاریوں کو پھر آواز دے رہا ہے کہ اپنے حق اور ظلم پر مبنی قانون کو واپس کرانے کے لیے وہی راستہ اختیار کیا جائے جو انہوں نے کرونا شروع ہونے سے پہلے اور کسانوں نے اپنے حقوق کے لیے اپنایا ہے پیش کرنے تک جب تک اجازت چاہتا ہوں آپ کا مذبان پروز نادر